ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز موجود تھا اس بینک کا نام بینکو سینٹرل تھا یہ بینک برازیل کا سرکاری بینک ہے برازیل میں کرنسی کو ہینڈل کرنے کی ذمہ داری بھی اسی بینک کی ہوتی ہے اسی لیے اس بینک کی ہر برانچ کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے موشن ڈیٹیکٹرز سی سی ٹی وی کیمراز سیکیورٹی گارڈز بغیرہ لیکن چھے اگست کو اس بینک میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو ناقابل یقین تھا دوستو چوری ہونے والی تھی جس نے نہ صرف برازیل کو بلکہ پوری دنیا کو شوق میں ڈال لیا تھا چھے اگست دوہ سار پانچ کے دن اس بینک کے اندر چوروں کا ایک گینگ داخل ہوا اور انہوں نے اس بینک سے سات کروڑ امریکی ڈالرز جتنی مالیت کی رقم چرالی ان پیسوں کا وزن ساڑھے تین ٹنز تھا لیکن یہ چور بینک کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے دوستو یہ ہوا کیسے پہلے اس کی پلاننگ کے متعلق جانتے ہیں اس چوری سے تین مہینے پہلے اس بینک سے تھوڑا سا دور کچھ لوگوں نے ایک امارت کرائے پر لی یہ چھے سے دس لوگ تھے ان لوگوں نے یہاں ایک آفس بنا لیا اور اس کو ایک لینڈسکیپ کمپنی کا نام دے دیا یہ لوگ اس جگہ نیچرل اور آرٹیفیشل گھاس اور پودے وغیرہ بیشتے تھے لیکن نہ تو یہ کوئی آفس تھا اور نہ ہی یہاں کوئی عام لوگ کام کرتے تھے دوستو یہ لوگ دراصل چور تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس جگہ سے وہ بینک زیادہ دور نہیں تھا تقریباً دو سو چھپن فیٹ دور ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ یہ اس جگہ کے نیچے سے ایک سرنگ کھودنا شروع کریں گے اور وہ سرنگ سیدھا بینک کے نیچے تک کھو دی جائے گی اور یوں یہ لوگ زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے بینک کی اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پیسے موجود ہوتے ہیں یعنی بینک کے والد تک بظاہر تو یہ لوگ روزانہ اپنے آفس آتے تھے لیکن ان سب لوگوں کا ایک ہی کام تھا اور وہ سرنگ کھو دنا تھا ان کے کچھ لوگ بینک کا چکر بھی لگاتے تھے تاکہ اس بینک کی ہر چیز کو ہر کونے کو نوٹس کیا جائے دوستو اگلے تین مہینوں تک یہ لوگ اس سرنگ کو کھو دتے رہے یہ بہت مشکل کام تھا انہوں نے نیچے بقاعدہ لائٹس لگائی ہوئی تھی ایک وینٹیلیشن سسٹم تک بنایا ہوا تھا تاکہ سرنگ کھوتے ہوئے ان کو سانس لینے میں مسئلہ نہ ہو آس پاس کے لوگوں کے مطابق اس جگہ سے روزانہ مٹی باہر نکالی جاتی تھی جو ایک وین میں بھر دی جاتی تھی لیکن ان لوگوں کو لگتا تھا کہ کیونکہ یہ لوگ گھاس اور پودے وغیرہ بیشتے ہیں تو یہ مٹی اسی کام کے لیے ہوگی اسی لیے کبھی کسی کو ان پر شک نہیں ہوا دوستو یہ سرنگ بہت ہی مہارت سے کھو دی گئی اندر لکڑی اور پلاسٹک کا بھی استعمال کیا گیا یعنی اب یہ لوگ بہ آسانی بینک کے والٹ تک پہنچ سکتے تھے چھے اگست دوہزار پانچ کی رات کو جب بینک بند ہو چکا تھا یہ لوگ بینک کے والٹ کے نیچے پہنچ چکے تھے انہوں نے بینک کے کانکریٹ فلور کو توڑا اور سیدھا بینک کے والٹ میں پہنچ گئے اور انہوں نے سات کروڑ امریکی ڈالرز جتنی مالیت کی رقم اس بینک سے اکٹھی کرنا شروع کر دی صرف پیسوں کو اس جگہ پہنچانے میں ان کی ساری رات لگ گئی تھی کیونکہ یہ بہت بڑی رقم تھی دوستو یہ لوگ واپس اپنی جگہ پہنچے اور ایک وین میں پیسے لے کر وہاں سے فرار ہو گئے دوسری طرف اس بینک کے امپلائیز جب صبح بینک پہنچے تو ان کے خوش اڑ گئے برازیل میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی ہر انسان اسی خبر کے مطالق بات کر رہا تھا اور برازیل کی پولیس نے فورن اس کیس پر اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی پولیس کو ان چوروں کی اس جگہ سے ہر طرح کے ایکوپمنٹس ملے نقشے ہو گئے ٹارچز ہو گئیں آریاں بولڈ کٹرز یہاں تک کے ایسے ایسے ایکوپمنٹس جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ چور کافی پڑھے لکھے تھے کیونکہ اس سورنگ کو جس طرح سے کھودا گیا تھا اس میں میٹس انجینرنگ اور ایکسکیویشن کا ایکسپرٹ ہونا لازمی تھا بہرحال پولیس نے اگلے کچھ ہفتوں میں تقریباً ڈیر سو لوگوں کو گرفتار کر کر پوشتاج کی اور انہی لوگوں میں دو چور بھی شامل تھے جنہوں نے یہ چوری کی تھی یہ دونوں چور ایک ٹرک چلا رہے تھے جس میں چوری کیے ہوئے بیس لاکھ ڈالرز موجود تھے اس کے بعد پولیس نے انہی کے ذریعے چھے اور لوگوں کو بھی اریسٹ کیا اور تقریباً تین کروڑ امریکی ڈالرز تک ریکاور کر لیے پولیس کا کہنا تھا کہ اس چوری میں تقریباً پچیس لوگ شامل تھے لیکن صرف آٹھ کو اریسٹ کیا جا سکا یہ بھی کہا گیا کہ اس چوری کا ماسٹر مائن ایک آدمی لویس فرنانڈو تھا جس کو بعد میں ایک اور گینگ نے پیسوں کے لیے اغواہ کر لیا تھا اور قتل کر دیا تھا یعنی جس آدمی نے یہ سارا پلان بنایا اور پیسے لوٹے اس کو بھی کسی اور گینگ نے پیسوں کے لیے مار دیا دوستو جن کی دنیا یہی ہوتی ہے دنیا اور آخرت دونوں برباد اور یہی ان چوروں کے ساتھ بھی ہوا بہرحال یہ کیس اتنا مشہور ہوا تھا کہ نیٹ فلکس پر اس پر ایک ڈاکیمنٹری بھی بنائی گئی آج بھی یہ کہانی برازیل میں لوگ بھلا نہیں سکے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے تو اس کا لنک نیچے موجود ہے